اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش شامنے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن انجینئر مکھی محیش جند چیئرمن ہیدر آباد ہندو کاؤنسل اور ڈپنی جوائنٹس سیکریٹری آل پاکستان ہندو پنچائت نے اور محترم جناب گیان چند پاکستان پیپلز پارٹی انفرمیشن سیکریٹری ڈسٹرک حیدر آباد اور کاکہ دھنیش کمار نے سی ایم سندھ محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب کے سپیشل اسسسٹنٹ اور ہیومن رائٹس سندھ کے وزیر محترم جناب ویر جی کولی کے پی ایس محترم جناب طولہ رام سے گوسوامی مندر حیدر آباد میں ملاقات کی اور مندر کا دورہ کیا آج حیدر آباد میں ہائی کورٹ کے احکامات پر ڈپٹی کمیشنر حیدر آباد کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمیشنر لطیف آباد فاطمہ سائمہ احمد اور مختیارکار حیدر آباد اسسٹنٹ مختیارکار اسجنے جو انکروچمنٹس ہیں لطیف آباد ولی محمد شاہ انچارج شکیل قریشی آج حیدر آباد حسین آباد میں نجائز تجاوزات کو مصمار کر دیا اور رہائشیوں کو چوبیس کھنٹے کا آلٹی میٹم دیا گیا اور پولیس کی بھاری دفنے میں موجود تھے سربرا تنظیم ایم کیو ایم پاکستان بہاری کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی مرکزی ذمہ داران کے حمرا کراچی پریس کلب پر کراچی حیدر آباد میں تاجروں کے ساتھ نائنصافیوں حیسکو کی طویل لوڈ شیڈنگ پر شدید مضمت وزیراعظم پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان چیف آف آر بی سٹاف سے نظر سانی کی اپیر السلام علیکم آج جہاں ہم نے شہری سندھ اور کراچی کے تاجروں کے ساتھ ازاری اکجیتی کیا کئی بنیادی عوامی مسائل کو جاگر کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حیدر آباد کے تاجروں کے ساتھ ازاری اکجیتی نہ کریں ان کے ساتھ ہم نہ کھڑے ہو اور ان کے بنیادی مسائل پر بات نہ کریں حیسکو کی طرف سے ان کے ساتھ جو خیر انسانی سلوک ہو رہا ہے جو حیدر آباد کی معیشت کاروبار اور تجارت کو تباہ کیا جا رہا ہے ایک تو کاروبار پر بابندی تجارتی مراکس مارکٹے بند لوگوں کو کاروباری تاجر حضرات کو مکروز کر رہا ہے وہ اپنے کاروبار بیچیں گے کرپشن کرنے والوں کو ان کی بڑی کمپنیاں بنیں گی وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار لیں گے یہ کارپرٹائزیشن آف سمال بزنس ہوگا چھوٹے کاروبار کی کارپرٹائزیشن ہو دی یہ سازش ہے ہم مضمت کرتے اور ہم اسے کامیاب نہیں ہونا دیں گے اور حیسکو بھی اس میں شامل ہے آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے یہ کوئی شرافت ہے یہ کوئی انسانیت ہے جو حیدر آباد میں جس طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس طرح کاروبار کو تجارت کو تباہ کیا جا رہا ہے جس طرح بزارتی مراکس میں جو خریدار ہیں ان کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے دور کیا جا رہا ہے اس شدید گرمی میں اس طرح کی خیر اعلانیاں بلا وجہ کی بے سبب لوڈ شیڈنگ کر کے میں حیسکو کے اس خیر انسانی متاسفانہ عمل کی مضمت کرتا ہوں اور حیسکو کے بڑوں سے جو بزارت پانی اور بجلی ہے اور جو وزیر آزم ہے اور چیف جسٹس پاکستان چیف آف دی آرمی سٹاف ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حیدر آباد کے اس بنیادی مسئلے کو ایڈرس کیا جائے اور حیدر آباد کے تاجروں کو تجارت کرنے دی جائے کاروبار کرنے دی جائے تاکہ وہ قومی خزانے میں انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکس اور سیتالیس ٹیکسوں کی صورت میں وہ ملک کو چلانے کے لیے اندر فرام کریں حیدر آباد چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے اور کراچی اور حیدر آباد کب چلتا ہے جب یہاں کا کاروبار چلتا ہے یہاں کی تجارت چلتی ہے خدا رہاں یہاں کے کاروبار کو تجارت کی چلیں گے سکرن کے قریب گاؤ تلی میں کیریہ برادری کی لوگوں میں پلوٹ کے مسئلے پر چھکڑا ہو گیا جس میں دونوں طرف سے لاتھیوں ڈنڈوں اور پتھروں کا زیادہ نہ استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہوئے جن میں دو کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اطلاع ملنے پر ہمدرد فری ایمولنس کے ذریعے زخمیوں کو تعلق اسپطال سکرن لائے گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے زخمیوں میں بچل خادم صدر مختیار اور محمد علی شامل ہیں دو زخمیوں کو سیول اسپطال نواب شاہ پہنچا دیا گیا ہے سکرن پولیس نے اسپطال پہنچ کر دونوں فارکین کے زخمیوں سے بیان لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے آپریشن ساجد گیانی کے احکامات کی روشنی میں لاہور پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کریک ٹاؤن چاری آپریشن ونگ دھانا بارڈل ٹاؤن کی کاروائی سلمانی چور گینگ گرفتار گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ سلمان عرف سلمانی اور موسا شامل ہے ملزمان گھروں کے باہر سے جنریٹرز بیٹرییاں اور پانی والی موٹریں چوری کرتے تھے گرفتار ملزمان سے چوری کی گئی موٹرز ہزاروں روپے نکتی اور اسلحہ برامت ملزمان کا دورانے تفتیش متعدد واداتوں کے اعتراف ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ مزید تفتیش شروع ایس اے چو مارڈل ٹاؤن رانا نئی مولا ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد کی ایس اے چو مارڈل ٹاؤن اور ان کی ٹیم کو شاباش کرائم کنٹرول کرنا اوالین ترجیحات میں شامل ہے اوچ شریف سے آپ کو افسوسنا خبر سے آگاہ کرتے ہیں اوچ شریف نزد للو والی پول کے ایل پی روڈ پر تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹک کر مار دی جس سے احمد ولد سعید احمد ٹرک کے نیچے آ کر کچھلا گیا اور موقع پر جاہ بہا حق ہو گیا جبکہ کاشف شدید زخمی دونوں ترندہ سے اوچ شریف آ رہے تھے ٹرک ڈرائیور ٹرک سمیت موقع سے بھاگ گیا ورسہ موقع پر پہنچ گئے لاش ورسہ کے حوالے زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کو طبع امداد فراہم کی جا رہی ہے سابق صوبائی وزیر اور بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما بیگم شما پروین مقسی نے کہا ہے کہ وزیر اعلی بلوچستان جام کبال خان آلیانی کی قیادت میں بلوچستان اپنی حقیقی منزل کے جانب گامزن ہے اپوزیشن جمہوریت کا حسن ہے مگر اپوزیشن جمہوری انداز کو اپنا کر صوبے کی ترقی اور عوامی مفادات کی خاتر حکومت کا ساتھ دے بلوچستان کو اب ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا اٹھارویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو منتقل کر دی گئی ہے کلات میں ترپیش مسائل پر وزیر اعلی سمیت آلہ حکام سے بات کروں گی تعلیم اور صحت سمیت بنیادی سہولیات کی فراہمی جلد ممکن ہوگی ان خیالات کا اظہار انہوں نے کلات میں بلوچستان عوامی پارٹی کسیر رہنما بی بی رئیسہ گچکی سے ملاقات اور مقامی سکول کے دورے کے موقع پر اساتذہ کرام طلبہ اور میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلی باتشیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر رئیس شاہز بنگلزائی اور دیگر بھی موجود تھے بیسیک ایڈوکیشن کیمیونٹی سکول کے اساتذہ نے انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا جنہیں بیسیک ایڈوکیشن کیمیونٹی سکول اساتذہ جو کہ تیرہ سالوں سے کلیل ترخواہوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے جنہیں مستقل کرنا مقصود ہے اور اسٹیشنری کے سمان کی وقت پر ادم فراہمی دیگر مسائل شامل ہیں بیگم شما پروین مقسی نے مطالقہ حکام سے ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی انہوں نے کہا کہ تعلیم کے زیور سے آراستہ قومیں مالک میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں کلات میں موبائل انٹرنیٹ کی بہاری کے لیے بھی وزیر اعلیٰ سمیت مطالقہ حکام سے بات کروں گی تاکہ عوام خصوصاً طلبہ اس جدید ٹیکنالوجی سسٹم سے مستفید ہو سکے یہ آپ لوگ کی ہمت ہے آپ لوگ کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ایریا میں یعنی کلات میں اس طرح کے بچے جو ریگوری سکولز میں نہیں جا سکتے ہیں تو یہ جو ہیں اس طرح کی سکولز میں پڑھیں لیکن مسائل کے وجہ سے پھر ڈروپ آؤٹس بھی ہوتے ہیں دلشکنی بھی ہوتے ہیں آپ نے کہا کہ سٹیشنریز بلکل نہیں ہیں وہ بھی آپ لوگ اپنے ادھر ادھر سے کر کے آپ لوگ ان کو دیتے ہیں یہ اس سے بھی بہتر تو اس طرح ایڈیوکیشن اور یہ تعلیم اور یہ ہمارے ملک کے ایسے دوردراز علاقوں میں جو ہے یہ کیسے مطلب ان کو آگے لے جائیں اور کیسے ان کو پڑھیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کمرہ بھی ہے یہاں پہ ایسے کوئی وہ سسٹم نے فیڈل گورن میں کت کے انڈر پھر پرویٹشیٹ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے میرے خال میں اس طرح مضبوط نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کمرے بھی دیے جائیں یا کوئی قرائے کی جگہ لے لیتے اور پھر یہ بھی پتا چلا ہے کہ اپنا سب سے بڑا مسئلہ ادھر یہ ہے کہ جیسے مجھے ادھر کے لوگوں سے پتا چلا ہے کہ انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہے اور لوگ آج کل جو ہے آن لائن پڑھتے ہیں اور ہر چیز آن لائن بھی یہاں سے نہیں یعنی اب دنیا کے ارکونے میں ایک سیکنڈ میں جا کے پہنچ جاتے ہیں تو میں اپنے چیف منسٹر سے بھی یہ گزارش کروں کیونکہ یہ ادھر کا مسئلہ ہے اور اس کو ریگولائزیشن کا مسئلہ کریں آہ جی اس کو کریں یہ ریگولائزیشن کی اپنے بات کی تو اس کا یہ تا کہ جیسے کہ آپ کے دی جی نہیں ہے مجھے بتایا کہ ابھی جو ہے جو ہے دھارا ترمین کے اندر جو ہے آہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ چار ہے کہ ان کو جو ہے آہ پروینشنل گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کریں اور آہ کیا کہتے ہیں لیکن آہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا جو ہے آہ یہ جو پورے فائننسز ہیں یہ جو ہیں ان کو ریگولر کریں ان کو نون ڈیویلیپنٹ میں نہ جائیں نہ ریگولائز کریں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب سکول سکولتے ہیں تو رفتہ رفتہ جو ہے ان کو جو ہے ان کو ان کو امپروف کرنا چاہیے تو اب بھی کتے سال ہو گئے ان ان سکولوں کو جو کھلے رہے ہیں میڈم میری تو اپرنٹمنٹ ابھی تیرہ سال ہو رہے ہیں تیرہ سال اس کا مطلب ہے کہ ادھر باقی آف ٹیچرز بھی ہیں جن کے اپرنٹ ہو گئے ہیں فارمل این فارمل ایڈوکیشن اس کے بعد پر انہوں نے اسی طرح اس سکول حیدر آباد کے چیمبر اوف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ثابت نائب صدر سید محمود اقبال جعفری ایڈوکیٹ کا گزشتہ دنوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا بونکی ارسپتال میں زیر علاج ہیں حیدر آباد چیمبر اوف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد نے پیر محمود اقبال جعفری سے آیادت کی اور خیروافیت لی جبکہ سید یعبی کے لیے دعا بھی کی اس موقع پر سینئر نائب صدر محمد وسین جی، نائب صدر محمد اسماعیل شیخ، سید یاور علی شاہ، حاجی، اختیار آرائین، زیاؤدین، یوسف میمن، عبدالوحید شیخ، حاصف آرائین، محمد حسین غوری، اقبال شیخ، افضل جیوانی، سید اقبال، محمد آزم چوہان اور دیگر میمبران نے سید محمود اقبال جعفری کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا اور دعا خیر کی آصف خان بلوچ صدر ایبکفہ ڈسٹرک خوششاب کی قیادت میں پریس کلب خوششاب میں سات سکیل کے حصول کے لیے احتجاج کیا گیا جس میں غلام فرید، سینئر نائب صدر ایبکفہ ڈسٹرک خوششاب، ملک اسلام آوان خزانچی ایبکفہ ڈسٹرک خوششاب، مہر سفتر آفیس سیکریٹری ایبکفہ ڈسٹرک خوششاب، محمد ثابت چیئرمن تحصیل خوششاب ایبکفہ ڈسٹرک خوششاب، ملک حاج عمر فاروق، چیئرمن تحصیل نوشہرہ ایبکفہ ڈسٹرک خوششاب، تارک محمود اترہ جھنڈے خیل، چیئرمن تحصیل قائد آباد ایبکفہ ڈسٹرک خوششاب، رانہ عمر دراز، چیئرمن تحصیل نورپور دھل ایبکفہ ڈسٹرک خوششاب، ملک محمد مصطفیٰ چیئرمن پاسبان یورین ڈسٹرک خوششاب، شاہد وسیح چیئرمن بلدیا سرگودہ ڈ اور ملک مصطفیٰ چیئرمن پاسبان ایسوسییشن ڈسٹرک خوششاب، جہاں خان وائس چیئرمن پاسبان ایسوسییشن ڈسٹرک خوششاب، حاجی اشرف خزانچی پاسبان ایسوسییشن ڈسٹرک خوششاب، اتا محمد چیئرمن سبڈویزن قائد آباد محمد ارشد، سبڈویزن جہراباد، پاکستان ہیلف سپورٹ سٹاف ایسوسییشن لوہر گریڈ ایسوسییشن زرات شامل تھے، مزید جانتے ہیں مل جانتے ہیں ہی ان کر کیا کہنا مزارش صرف اتنی ہے گورن میٹا پنجاب دے گورن میٹا پاکستان اور چیف جسس پاکستان، چیف جسس آئی گورگ وندل پنجاب، چیف سیکسی پنجاب، جناب والا گرموٹ ہو چکی ہے، ہر گرموٹ ہو چکی ہے وید کلاس فور ایسی قوم ہے جیڑی تمہاری خدمت بھی کر دی وہ ہر میک میں ریٹ دی ہڑ دی دا ایسیت رکھ دی بیسنو بلکل تسا اگنور کی تو ہے آج انہا بیسنو تسا کوئی بھی نئے چیز دے رہا ہے نہ کوئی پرموشن دے رہے ہو نہ کچھ اور سہولیات دے رہے ہو نہ اپنا لکھے پڑے ساڑھے نوجوان ہیں کلاس فور دے نا تسا انہاں کے پرموٹ کر رہے ہو انہاں کے لے آ رہے ہو ڈگری ہولڈر ساڑھے کلاس فور ملازمین ہیں کم از کم اونہ کن بھی سہولت پیدا کرے آج بیسکلی ساڑھا جو اعتجاج ہو رہا ہے وہ ستویں سکیل کن ہو رہا ہے کلاس فور نوم بیسک ستویں سکیل دیتا جائے میری پر زور اپیل ہے اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب اگے اور چیف سیکرٹی پنجاب اگے ببرائے میرفانی ساڑھے بارے سوچے بنجے اور اسی مظلوم قومہ کیونکہ ساڑھا آئی تک بلکہ کوئی سہولت نہیں دیتی گئی کم از کم چھونجہ ستونجہ سال ہوگا سن کوئی سہولت نہیں دیتی گئی جس وجہ تو جناب وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ پاکستان چیف سیکرٹی پنجاب گورنل پنجاب اگے درخواست ہے بسن ستویں سکیل دیتا جائے بیسک تاکہ اپنا مطمئن ہوتے اپنا کم کر سکا میک میں دی کرد کردگی ہوں اچھا بنانکان اگے بل سکا جی ہماری اعلیٰ پاکستان اور چیف سیکرٹی گورنل پنجاب اگے روٹس کرنا اگر یہ ساڑھے مطالبات منظور نو ہے اٹھ تاریخ اٹھ جون ویسو اکی نو ہم تمام کلاس فور ملازمین اکٹھے ہیں اور پورا پنجاب پنجاب اسمبلی کے سامنے انشاءاللہ پورا اکٹھا ہوگا اور ہم آپ کو پرزور اپیل کرتے ہیں نہ ہمیں مشکل میں ڈالے نہ آپ مشکل میں ہوں لہذا میربانی کر کے ہمیں ہمارا حق بیسک ساتھویں سکیل دیا جائے ورنہ ہم اعتجاج پورا ہم اعتجاج کے لیے حقوق کا اپنا حق رکھتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہمیں چاہے جس فورم پر بھی جانا پڑا ہم جائیں گے ہم انشاءاللہ وزیر اللہ اور پنجاب اسمبلی کا گراؤ اٹھ تاریخ کو ضرور کریں گے اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پریس کلپ کے جنرل سیکٹری ڈرٹر غلام مرتضا ملک صاحب آئین سے جانتے ہیں کہ وہ ان کے حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ملک کے اندر جو بھی ملازمین ہیں خواہ وہ کسی محکمت کے ساتھ جانا انہوں کے تعلق ہو وہ اگر عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی جو حقوق بنتے ہیں حکومت وقت کو چاہیئے کہ ان کے حقوق وہ ہمارے لنک کیا جائے اور ان کو حقوق لازمی ملنے چاہیے لہور پلس کا منشیات فروشوں کے خلاف موسر کریک داؤن چاری ہنجر وال پلس نے مختلف کاروائیوں میں دو منشیات فروش گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں شہروز اور تیمور شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے دو کلو پانسو گرام سے زائد چرس برامد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات جاری ہے ایسے چوہنجر وال حفیظ الرحمان بگٹے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز